بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیث پنچوں گا آپ دوستوں نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور آگے اپنے دوستوں تک بھی ان کو پنچانا ہے حدیث سننے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک عابد راجی چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھے اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احدكم قائمًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی بھی کھڑا ہو کر پانی نہ پیئے تم میں کوئی بھی کھڑا ہو کر پانی نہ پیئے صحیح مسلم کے حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من خیارکم احسنکم اخلاقًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے صحیح بخاری کی ہے اس کا بہت زیادہ فقدان ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اپنے اخلاق کو دوستو اچھا کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وکتالہ کفرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ اور قتل کرنا کفر ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتداری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا یعنی رشتداری توڑنے والا رشتداروں سے نرازگی کرنے والا صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعتن کیا ہے الحرب خوابش دال خود ہے خدعتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دوخہ دئی کا نام ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمنین و جنت الكافر الدنیا سجن المؤمنین و جنت الكافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کی جنت ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے یعنی یہ دنیا کافروں کے لئے جنت ہے لیکن مومن کے لئے قید خانہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم من لا یرحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا صحیح بخاری کیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخنو سے نیچے جتنا کپڑا ہو اتنی جگہ جہنم میں جائے گی صحیح بہاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے صحیح مسلم کے حدیث ہیں میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو حدیث میں نے آپ تک پہنچائی اردو میں ترجمہ بھی ان کا پہنچایا ہے آپ دوستوں نے ان پر ضرور عمل کرنا ہے اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ